اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین آمین آج ہم اپنے کچن میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں بنائیں گے میں نے آپ کو فرینڈز بتایا تھا کہ میں بچوں کی نانی اممہ کی ٹوٹکی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ازمودہ ہیں اور میں نے خود سارے ان سے فائدہ ٹوٹکوں سے اٹھایا ہوا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی یہ ٹوٹکا شیئر کروں ضرور میری یہ بچیوں کے بال نہیں بڑھتے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تیل آپ بنا کے لگاؤ اور واقعی میں اس تیل نے کام کیا آپ بھی ضرور میرے طریقے سے اس کو بنائیے گا اور ازما کے دیکھئے گا اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹوٹکا کیسا لگا بلکل سمپل چیزیں ہیں اور ہم اس کو ایزی طریقے سے بنائیں گے ہر کوئی اس کو بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کی چیزیں بتاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل ایک ٹوری یا ایک پاؤ آپ ایک پاؤ سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو سائیڈ پر کریں اور یہ میں نے لیا ہے سکھا کائی پچیس گرام رتن جوت پچیس گرام اور یہ آملے ہیں یہ بھی میں نے پچیس گرام لیا ہے اور یہ بیڑے ہیں یہ بھی پچیس گرام لیا ہے یہ سب چیزیں میں نے ایکول لے لیے ہیں اب ہم ان کو ان کو ایسے جے دیکھیں پھلی کو توڑ کے یہ پنسار کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ان کو ہم اس طرح توڑ کے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس طرح ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے چھوڑیں گے یا ہاتھ کی مدد سے ان کی اندر سے تمام گھٹلیاں ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ایسی گھٹلی نکلے گی اس گھٹلیاں ہم اور یہ جو آملے ہیں اس کی بھی بھری بھری گھٹلیاں ہیں یہ لگ کر لیں گے اور چھلکا ڈال لیں گے ان ساتھ چیزوں کو میں تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا تھوڑا بھریق ہم نے کرنا ہے اس کو کسی بھی چیز سے کر لیں آپ ہاتھوں سے کر لیں اتنا بھی چل جائے گا چلیں اس کو بناتے ہیں یہ دیکھیں ان کے میں نے سارے بیج نکال کے اس کے بعد میں نے یہ کونڈی لی ہے اس کے اندر ہلکا ہلکا سا ہم اس کو پیس لیں گے زیادہ نہیں ہلکا ہلکا سا ہی ہے کہ یہ مزید چھوٹا ہو جائے سکا کا ہی مزید اس کے چھلکے چھوٹے چھوٹے ہو جائے اس کو ہم ان سب کو ہم تیل میں پکائیں گے اس طرح کار کے اس سے جب آپ یہ تیل لگائیں گے دو سے تین مرد بہ ہفتے میں لگا لیں تھوڑا سا اور لگا کے دو سے تین گھنٹک لی آپ چھوڑ دیں اس کے بعد بچوں کو شیمپو کروا دیں آج کل بچے گھر میں ہی ہوتے ہیں آپ بہت آسانی بچوں کو لگا سکتے ہیں بچوں کے بال بہت سلکی ہو جائیں گے سلکی انڈ شائنی ہو جائیں گے اور بچوں کے بالوں کی لیندھ بھی بڑھے گی اس میں وہ کوئی چیز نہیں ہے نقصان دے ہر ایک کو یہ ٹوٹکا سوٹ کر جائے گا یہ دیکھیں بس اتنا اتنا سب نے کر لیا ہے اور اب میں اس کو نکال کے رکھ دیتی ہوں اب ہم یہ جو بیڑے ہیں ان کے اس طرح کریں گے یہ دیکھیں ایسے توڑ کے اس کی ہم گوٹھلی لگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر سے اتنی بڑی گوٹھلی نکلتی ہے یہ والی یہ ہم ویسٹ کر دیں گے اور یہ چھلکوں کو ہم مزید چھوٹا چھوٹا کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں بہ آسانی یہ چھلک اتنا سخت نہیں ہے اس طرح ہم ان چیزوں کو سب کو اکٹھا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس طرح ہم سارے چھلکیں اکٹھے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جو آملے ہیں ان کی گوٹھلی بریگ بریگ ہے بیج اور یہ سخت والی گوٹھلی ہے یہ ہم ضائع کر دیں گے اور یہ والے ہم چھلکیں ڈال لیں گے اچھی طرح آپ کو میں اس لئے سمجھا رہی ہوں کہ آپ بھی بلکل اس طرح بنا کے فائدہ اٹھائیں یہ دیکھیں اس کے ہم جو چھوٹے بیج ہیں وہ ہم ویسٹ کر دیں گے اور جو اس کا چھلک ہے وہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ سارا مٹریل ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو تیل میں پکائیں گے یہ دیکھیں تیل کے نیچے میں نے بلکل لو فلیم جلا دیا ہے اب ہم یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال لیں گے یہ دیکھیں تیل میں نے آدھیکٹوری اور ڈال لیا ہے آپ دو سے ڈھائیکٹوری بھی تیل کی ڈال سکتے ہیں کیونکہ دو سے ڈھائیکٹوریوں میں بھی یہ چیزیں ہماری پچیس پچیس گرام کافی ہیں اس کو ہم جوش دلائیں گے جوش دلائیں گے ہم اس کو جار میں بند کر لیں گے اور نیچے چیزیں بیٹھ جائیں گے اوپر اوپر سے ہم آئل استعمال کرتے جائیں گے چیزوں کو ہم نے باہر نہیں نکالنا اچھے سے اس کو جوش آ جائے گا ساری چیزوں کا اثر اس تیل کے اندر آ جائے گا یہ دیکھیں تیل کو جوش آ چکا ہے ہم اس چیزوں کو ایک سے دو منٹ اچھے سے پکا لیں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لاس ٹک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائیں یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے بعد اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تیل کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں ابھیرہ آئیں ہیں میں ابھیرہ کے آپ کو بال دکھاتی ہوں بیرہ کے ماشاءاللہ بال بہت پیارے ہیں اور سلکی ہیں یہ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ بال ادھر تک چلے گئے تھے پھر میں نے اس کو بالوں کو کٹنگ کروایا میں ہر دو مہینے کے بعد اس کی کٹنگ کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنے شائنی بیرہ یہاں سے دیکھائیں یہ دیکھیں کتنے شائنی اور خوبصورت بال ہیں آپ بھی ضرور اپنی بیٹیوں کو لگائیے گا بلکل سمپل طریقہ ہے میں بیرہ کے لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح ہم ہلکا سے لے کے اس کو ایسے ایسے لگائیں گے ایسے بیرہ کو مزہ آ رہا ہے ایسے کر کے ہلکا ہلکا ایسے ہم روٹس کے اندر لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کے جار میں سیو کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ بھی اس طرح اس کو کھلیں اس طرح اور آپ اوپر سے آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بیہ کے لگانے سے کھایا ہے اس طرح آپ سیو کر کے اس کو رکھ لیں اور بچوں کے لگائیں آپ کو ضرور یہ تیل فائدہ دے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہ آپ کو یہ ٹوٹ کا میرا کیسا لگا اسی طرح مجھے اچھے کومنٹ کریں اور مجھے لائک اینڈ شیئر کریں میرے چینل کو زیادہ زیادہ اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھے ازمودہ فائدہ مند ٹوٹ کے لے کے آؤں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ